روز دیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹ سوپینل میں میں ہوں آپ کی مذبان حیرہ ارشد سب سے پہلے آج کی پروگرام میں بات کریں نئے سال آنے کی خوشیاں بھی ہیں اور کہیں غم بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ نئے سال آنے کے بعد موجودہ حکومت کے عوام کو نئے تحفے بچھلی مہنگی پیٹرول مہنگا اور اب آٹا بھی مہنگا ہو گیا یعنی کہ عوام شدید پریشانی سے دو چار ہونے جا رہی ہے موجودہ سال آنے سے پہلے رواست آنے سے پہلے حکومت نے یہ کہا تھا کہ نیا سال دو ہزار بیس کا سال بہت ہی خوش آئند ہوگا مشہد کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا اب مہنگائی میں کمی آئے گی تمام تر انڈیکیٹرز بتائے گئے عوام کو لیکن یہاں پر صورتحال کچھ اور مختلف نظر آ رہے کیونکہ نئے سال پہ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی دن ایک نئے خوشخبری یا کہہ سکتے ہیں نیا توفہ ملے جس میں ہم نے دیکھا کہ پیٹرولی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور عوام کس طرح سے اس کو ٹیکل کرے گی کس طرح سے معاملات ہوں گے آج کی پروگرام میں خلص طور پر اس حوالے سے ہم بات کریں گی دوسرے جانب اپوزیشن باتیں کر رہی ہے موجودہ حکومت کو لے کے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیپ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور سیاسی انتقامی کروائی کی جاری آج رانہ سناؤلہ کا بھی اس حوالے سے بیان سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت نیپ کو استعمال کر رہی ہے یا موجودہ حکومت سیاسی انتقامی کروائی کر رہی ہے نیپ بھی انتقامی کروائیوں میں ملوث ہے یا نہیں ہے کیا صورتحال آج کی پروگرام میں ہم ضرور اس پر بحث کریں گے کیونکہ حکومتی اداروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان اداروں کو خود مختار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو کیا واقعی ادارے خود مختار ہیں یا نہیں دوسرے جانب آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بھارت کی جانب سے اشتیال انگیزی کی سلسلے جاری ہیں بھارت کی جاریت جاری ہے اور ہم یہ بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جو آرمی چیف ہیں جو کہ نئے آرمی چیف ابھی بھی بنے ہیں ان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ ل او سی کی جو خلاف ورزی ہیں ان پر ایک بیان سامنے آج جس کو پاکستان نے آخر کار مسترد کر دیا اب پاکستان کو ان ریٹرنٹ کیا کرنا چاہیے ان اشتیال انگیزی کا جواب امن کی صورتحال میں دیکھنا چاہیے کیونکہ خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن اور سلامتی کی صورتحال کو برقرار کر رکھنے کے لئے کیا پاکستان مزید امن کی پالیسی ہے سٹرائٹیجی کو اپنائے گا اور بھارت کو کیا آخر کار یہ سٹرائٹیجی سمجھ جائے گی یا نہیں آئے گی کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگ کا پیغام بھی ہے جو کہ بھارت نے دیا ہے ان ریٹرن ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے آج کی پروگام میں اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے سوال سے رائے جانے گے لیکن یہاں پر پروگام میں شامل کرتے ہیں مختصر سا وقفہ ویلکم بیک پروگام میں یہاں پر ہم بات کر رہے تھے جو اہم موضوعات ہیں خسطور پر نیب خود مختاردارہ ہے یا نہیں اس پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں دوسرے جانے نئے سال میں حکومتی کیا اقدامات ہوں گے اور نئے سال میں کیا کوئی تبدیلی سرکار مضبط تبدیلی لے کے آئے گیا یا نہیں لے کے آئے گیا آج کی پروگام میں ایکسپرٹ سے اس ہمارے سے رائے جانے گے ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر بشارت حسن اسلام علیکم بہت شکریہ اس کے علاوہ سینئر تجزیہ کار وقاز احمد صاحب موجود ہے اس کے علاوہ سینئر تجزیہ کار فوزیہ شاہد صاحبہ ہمارے سے موجود ہے اس کے علاوہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشور اور تجزیہ کار افضل خانس ہمارے سے موجود ہے اسلام علیکم سب سے پہلے آج کی پروگام میں پروگام کا پہلا جو سوال ہے اور وہ کچھ ہیوں ہے کہ خاصی طور پر نئے سال میں حکومت کی جانب سے عوام کو نئے تحفے سامنے نظر آ رہے ہیں اور وہ تحفے پیٹرول مہنگا بجلی مہنگی کی صورتحال میں نظر آ رہے ہیں کیا روہ سال موجودہ حکومت کیا کوئی نئے دعوے جو کرے گی ان کو پورا کر پائے گیا نہیں کر پائے گی اور کیا تبدیلی سرکار کوئی مضبط تبدیلی آخر کار لے آئے گی یا نہیں ڈاکٹر بشارت صاحب دیکھئے جی میں اس میں بہت زیادہ تعریف کروں گا وزیراعظم صاحب کی سب سے پہلے کہ انہوں نے نیا سال شروع ہوتے کے ساتھ ہی میٹنگ کی ہے اور جس جو باتیں ہم پچھلے سولہ مہینے سے کر رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب کو خود توجہ دینی چاہیے کہ عام آدمی جو ہے وہ کتنا پریشان ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے عام چیزوں کی سبزیوں کی گوشت کی ڈبل روٹی کی روٹی کی نان کی اور وہ جو ہے اپنے بچوں کو سپیشلی جو مزدور ہیں جس کو کہ مہینے میں سے بیس دن مزدوری نہیں ملتی دس دن اس کو مزدوری ملتی ہے اس کا پورا خاندان ہے وہ اپنے خاندان کو کس طریقے سے جو ہے سپورٹ کر سکتا ہے تو کل وزیراعظم صاحب نے اس پر ایک میٹنگ کی ہے ان کو بریفنگ دی گئی ہے ان کے کہنے پر ان کو بتایا گیا ہے کہ کس چیز کی کتنی قیمت ہے کیوں بڑی ہے اور اس کو کس طریقے سے وزیراعظم صاحب نے بہت سختی سے کہا ہے کہ روز مرہ استعمال کی سپیشلی کھانے پینے کی جوشیاں ہیں ان کی قیمتیں کم کی جائیں دیکھیں جتنے بھی ڈیولپٹ کنٹریز ہیں جو بہت امیر ملک ہیں اس میں امریکہ ہو گیا اسٹریلیا ہو گیا انگلینڈ ہو گیا باقی یورپین ملک ہو گئے وہاں پر جہاں اور چیزوں میں پاکستان سے شاید قیمتیں زیادہ ہوں لیکن جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں بہت کم رکھی جائیں اچھا پشارہ صاحب آپ نے جسے کہا کہ بریفنگ دی گئی مہنگائی ہے مہنگی چیزوں کے حوالے سے اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ بیانات تو دے دی جاتے ہیں اس کو حقیقی مائنوں میں پورا کیا جا سکے گا کیا ایسے انڈیکیٹرز لیے جائیں گے یا جا سکیں گے جس سے مہنگائی میں کمی ہے کیونکہ ابھی تو ریسنٹی پیٹرول مہنگا ہو گیا میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو یہ بات آپ نے بالکل صحیح پوچھی میں اسی پر آ رہا تھا کہ وزیراعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ اب اس کے اوپر باقردہ ایک ٹاسک پوست بنائی جائے اور اس کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے قیمتوں کو کم کرنا ہے اور بیچ میں سے جو یہ میڈل مین ہے اس کو کاٹنا ہے کہ جو دس روپے کلو یا پانچ روپے کلو سبزی خرید کر لاتے ہیں اور جو ہے زمینوں سے کسانوں سے اس کو لاکر جو ہے ڈیڑھ سو روپے کلو بیچتے ہیں درمیان میں جو یہ پیسہ کھایا جاتا ہے اس کو کاٹ دیں تو عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا ہے پیٹرول کی قیمت جہاں تک تعلق ہے دیکھئے وہ اس لیے بڑی ہے اور ڈیزل کی اور مٹی کے تیل کی کہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن جو بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے یہ زیادتی ہے میں مانتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہے سپیشلی جو کراچی الیکٹرکی جو کراچی کے لوگوں کے لیے بڑھائی گئی ہے تقریباً چار روپے نوے پیسے پانچ روپے پر یونٹ کے قریب پڑتا ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے اور پانچ روپے پر یونٹ بڑھا دینا وہاں پہ آپ کو پتا ہے کراچی میں کوئی امیر لوگ اتنے نہیں رہتے زیادہ تر عبادی جو ہے غریب لوگوں کی میڈل کلاس کی لوگر میڈل کلاس کی ہے جو کہ بہت بری طرح اس سے افیکٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ فیول چارجز کی مد میں پاکی پاکستان میں بھی قیمت بڑھا دی گئی ہے اور یہ قیمتیں جو ہیں یہ لگاتار بڑھائی جا رہی ہیں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں آپ کا سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ سترہ سو ارب یعنی 1.7 ٹریلین روپیز پر پہنچ چکا ہے اور آپ کا ملک جو ہے بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو بجلی ہے اس کو پچھلی حکومت نے اس اس قومت نہیں پچھلی حکومت نے گیارہ ہزار میگا بارٹس امپورٹڈ فسل فیول بیسٹ جو ہے نا جنریشن پر لگا دیئے جس میں امپورٹڈ الینجی پر امپورٹڈ کول پر اور فرنیس آئل پر جس کی وجہ سے یہ اتنی مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے حکومت کو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ایک صرف ہے کہ اگر یہ جو ہے چوری کو کنٹرول کریں بجلی اور گیس کی بہت بڑی چوری ہو رہی ہے یو ایف جی گیس کے سسلے میں اور جو تھفٹ ہو رہی ہے بجلی کی اس کو اگر روک لیا جائے تو یہ اس طریقے سے ہر دو مہینے کے بعد ہر ایک مہینے کے بعد ان کو قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہاں پر تبدیلی سرکار کے اگر ہم بات کریں موجودہ حکومت کی بات کریں احساس پروگرام اور کمیٹیز بنانے کے علاوہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے موجودہ حکومت نے اور کیا کیا ہے مقاس صاحب ہیرا انڈرسٹینڈ دیکھیں کہ پہلا دن تھا سال کا این امران خان نے اپنی پرائیٹی بتائیے سال کی کہ میں نے عوام کی بہبود عوام کی فلاہ عوام کی بہتری کے لئے جو اقدامات کیے جا سکتے ان پر فوکس کیا ہے قیمتیں کم ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں انٹینٹ ظاہر ہے ہمارے پرائیم منسٹر کا کہ وہ چاہتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اب انفورچنٹ پرائیرٹیک اور سیڈ یہ ہماری ریالیٹی ہے ہماریجنگ گورنمنٹ دیپارٹمنٹس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے پی آئیے ہے ریلویز سٹیل ملز واپڈا ہے چوری جیسے بھی بشار صاحب نے بتایا ہے گیس کی اور بشلی کی چوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ بڑھتے بڑھتے 1.7 ٹرلین پر پہنچ گیا ہے جو ہم لوگوں نے دینا تھا ریلیف عوام کو وہ دینا ہے ہم لوگ بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں امران خان صاحب کی طرف سے ڈو پرانکت ہے امران خان صاحب کی طرف سے ڈو پرانکت ہے امر ایوب صاحب جو ہمارے طبانائی کے وزیر ہیں انتہائی 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 پرویکٹیو ممبر ہیں کیابنٹ کے کل کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے ساتھ اپوزیشن اتجاج کر رہی تھی ان کو اپنے سبجک پر گرپ حاصل تھی بڑھتے ہیں ممبر ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں امران خان صاحب نے بشار صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ صرف کمیٹیاں بنے گی یا ایلیٹی میں بھی کچھ ہوگا میں مثال دیتا ہوں کہ ڈو پرانکت کی قیمت بڑھ گئی تھی ادویات کی قیمت ایسنشل ایٹم کی قیمت بڑھ گئی تھی امران خان صاحب نے اپنے انتہائی دیرینہ قریبی ساتھی آمیر کیانی صاحب کو جن کی غلطی نہیں تھی لیکن ان کو وہاں سے ریلوکیٹ کیا تھا اور زفر صاحب کو لے کے زفر مرزا صاحب کو ایڈوائیزر پرائم منسٹر آن ہیلتھ لے کے آئے تھے اور انہوں نے وہاں سے فوکس کیا تھا اور دوائیوں کی قیمتیں نیچے لے کے آئے تھے اب آپ دیکھیں پیمس کا ہسپتال دورہ پرسون رات کو نیوئیئر نائٹ پر امران خان صاحب کہیں اور نہیں تھے ان کے وزراء بھی یہ بات کرتے ہوئے دکھائے دئے مشیری خزانہ کے مہنگائے میں کمیرانی کی کوششیں کی جائیں گے اور امران خان بڑے پوزیٹیو نظر ہے which is good اچھی بات ہے لیکن یہاں پر جب یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تمام طرح پھر عوام کا جو یقین ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر عوام یہ سوالات اٹھاتی ہے کیونکہ وہ پارٹی جو ووٹس لے کے آئی ہے اور ووٹ لینے کے بعد وہ عوام کا جو بیسک مسئلہ ہے اس کو اگر نہیں ختم کر پا رہی ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا ہے تو پھر کیسے ایکسپیکٹیشنز ہم کر سکتے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ دیکھیں اہرا آپ نے کہا تھا اور بڑی اچھی بات تھی کہ امران خان کا انٹینٹ کیا ہے اس نے کیا کیا کہ اگر آپ کو کسی کو مچھلی دیں گے تو آپ ایک دن پیٹ پریں گے لیکن مچھلی پکڑ نہ سکھائیں گے تو عمر بھر کے لئے اس کا پیٹ پریں گے امران خان نے یہ احساس پروگرام جو آپ کو بتایا تھا یہ جو چیز اس میں کی تھی اس میں کامیاب نوجوان کامیاب پاکستان پروگرام تھا اس میں انکم جنریشن کا ایک اس نے وایا میڈیا کریئٹ کیا ہے ایک میریٹ بیس سسٹم دیکھا ہے جس میں سلف انکم جنریٹ کریں گے لوگ اینڈ آئیم شور اس سے جب میڈل کلاس کا نوجوان ایک ورکنگ کلاس میں آئے گا انکم بھی جنریٹ کرے گا تبدیلی آ جائے گی اب یہ احساس پروگرام کی جسے کہ انہوں نے بات کی پہلے احساس پروگرام سے پہلے بینظیر پروگرام آیا جن کرزوں کے بھی جسے وقاس صاحب نے بات کی موجودہ حکومت نے جو کرز سکیم کامیاب نوجوان پروگرام سکیم لے کے آرے سے پہلے پرویز مشارف صاحب کے دور میں بھی اس طرح کی کرزوں کے سکیم نکلتی رہی ہیں تو پھر نیو آخر کار اس حکومت نے کیا کیا کیونکہ نئے مشکلات نئے چالنجز تو نئی اس کی ترقیبات یا نئے سلوشنز نکالے جاتے تو نیا کیا سلوشن نکالا یہ سلوشن تو پرانا تھا بہت شکریہ بی بی بات یہ ہے کہ ایک تو تھوڑا سا کلیر ہونا بہت ضروری ہے کہ جو پہلا اجلاس کیا گیا پہلا اجلاس عوام کی حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ کسی طرح کے اس میں کوئی اہم بات کی گئی یا ڈسکس کیا گیا اور وہ اجلاس جس کے بارے میں کہا گیا کہ غالباً مہنگائی کے حوالے سے یا اس طرح کی جو عوامی مسائلیں اس پہ توجہ سب نے دیکھا کہ وہ اجلاس جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بل ہے اس کی ایک منظوری دی گئی اور اجلاس تقریباً تمام جو ہے اسی پہ اس کی توجہ رہی بہت اہم بات تھی یہ نہیں اور اسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو سینٹ کا اجلاس مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلا شبہ یہ عوامی بات بھی کی جاتی ہے لیکن مہنگائی کنٹرول کرنا ان کی پیارٹی میں نہیں ہے اگر مہنگائی کنٹرول کرنا پیارٹی میں ہو تو آپ یہ دیکھئے ابھی جو آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ واحد ملک ہے کہ اس ملک میں جو بل نہیں پیہ کرتا اور جو پیسے پیہ کر رہا ہے اس کے ذمہیں ڈالا جاتا ہے پھر دوسری یہ ہے کہ آپ کی اس وقت جو سب سے بری حالت ہے وہ ٹرانسمیشن کی ہے جو لائن لوسز ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے جو آپ جتنے بھی اس وقت پرابلمز آ رہے ہیں آپ کو اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو بل نہیں دے رہا آپ کو اس کو اڈریس کرنا ہے جو ٹرانسمیشن پرابلمز ہیں آپ کو اس کو اڈریس کرنا ہے اب آپ اس میں یہ بات فوراں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا پیسہ چاہیے پچھلی حکومتیں بھی کہتی رہی ہیں وہاں بھی ہمارا یہی ان سے کہنا تھا کہ ٹرانسمیشن کو آپ کو بہتر کرنا پڑے گا جو لائن لوسز ہیں اس کو ختم کرے وہی آپ کا جو ہے اس میں خسارہ بھی کام کرے گا اور وہ لے کے جائے گا لیکن اس طرف توجہ نہیں دی جاتی اور ابھی یہ میرے خلال میں پچھلا جو دوہزار انیس تھا اس میں سات آٹھ دفعہ بجلی کی قیمت کا اضافہ ہوتا ہے اسی طرح پیٹرول کا ہوتا ہے انٹرنیشنل جب آپ کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل بڑا ہے آپ ابھی بھی دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے آپ اپنا بل ہی دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا اس میں انٹرنیشنل پریشر کتنا ہے اور آپ کے ٹیکسیز ہیں یا اس میں وہ کتنے ہیں اچھا آپ نے سکتا ہے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی ایک تو یہ ہے کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جس کو ہم نہیں توجہ کسی طرح نہیں دے سکے اور میں نے یہ سمجھتی کہ آپ پولیسیز اس طرح کی دکھیں اور توقع کریں کہ عوام کے لیے بہتری ہوگی یہ امکانات نہیں ہوتے تو سہی ہے کہ یہ جو پروگرامز ہیں ہم نے بہت دیکھے ہیں ابھی خود بھی آپ نے انٹرو میں بھی کہہ دیا کہ پاورٹی الیویشن پروگرام دیکھا پتہ نہیں کئی بیشمار پروگرامز جو ہیں وہ آتے رہے ہیں کرزے کے پروگرام آتے رہے اور سمال کرزے کے آتے رہے ان کے اثرات ہم نے نہیں دیکھے کیونکہ کسی طرح بھی اس کی ایکانومی پر صرف یہ ہے کہ کرزے کی بنیاد پر گاڑی ہیں آپ کی بہت بڑھ گئی یہ جو موجودہ حکومت ہے کوئی مضبط تبدیلی نہیں لا سکے دو ہزار بھی اس میں مضبط تبدیلی کے لیے آپ کو جو اقدامات بنیادی کرنے ہیں آپ اس کو تو اڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں آپ ابھی تک دیکھیں یہ تو بھی وہی چل رہے ہیں اس میں کہاں کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں ہم کہیں کہ کوئی تبدیلی والی بات ہے وہ جو پچھلے ستر پچھتر سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ فالو کر رہے ہیں اسی پہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی تبدیلی کریں گے تو میرا نیخیال کہ ایسی کوئی بہتر صورتحال جو ہے آنے والے وقت میں بھی مجھے دکھائی تھے کیونکہ اپوزیشن جب بات کرتی ہے تو مختلف طرح کی الفاظ استعمال کرتی ہے کہ نالائک حکومت جس کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا انڈکیجنس نے اب یہ بات کہنی چاہیے نہیں لیکن یہاں پر بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن اس طرح کی بیانات دیتی ہے پھر روام بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور پھر ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو شاید سمجھ نہیں آرہی تو پھر کافی مشکل لگتا ہے کہ واقعی کوئی مضبط تبدیلی آئے گی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی عضیر خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مضبط تبدیلی لے آپ آئیں گے موجودہ حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرہ ارشد بات یہ ہے کہ ویر دیر ایز ای ویل دیر ایز ای ویل اور عمران خان کے حکومت کو ہم نے ووٹ بھی کیا ہم نے سپورٹ بھی کیا اور ہم آئندہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم تبدیلی ہم ہی لے کر آئے ہیں کہ جو پاکستان کے غریب عوام تھے امورہ انڈسٹریالسٹ بڑے تاجر وہ جس کے ساتھ تھے آپ کو بھی اس کا پتہ ہے سارے دنیا کو اس کو پتہ ہے بات یہ ہے کہ بیس فیصد دن کا ٹائم گزر گیا ہے اور حقیقتا فوزیا کے اس نکتے سے میں اس وقت متفق ہوں کہ ایگزیکٹ جیسے پہلے چل رہا تھا پیٹرول مہنگا ہو گیا انہوں نے در مہنگا کر دیا اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو لانے والے تو یہ تاجر نہیں تھے یہ بڑے نہیں تھے آپ نے ایسی کون سے انقلابی قدم اٹھایا احساس پروگرام پناہ گاہیں سب اچھی جیزیں ہیں 1% کو بھی ریلیف نہیں پہنچا سکتی عمران خان آپ سے لوگوں کی بڑی توقعات تھیں اور ہیں آپ ان کو مایوس نہ کریں آپ کا جب ٹیکس لگتا ہے تو وہ ٹیکس ان امیروں پہ بھی وہی ہے جو غریب ترین آدمی پہ ہیں آپ نے خود کہا تھا میں نے آپ کی تغنیریں سنی تھی کہ ہم اس کو ٹیکس جو امیر ترین ہے اس پہ لگائیں گے اور جو غریب ہے اس کو ہم ریلیف دیں گے بات یہ ہے کہ وہ کب ہوگا کس وجہ سے آپ ٹیکس جب لگاتے ہیں تو اس ٹیکس سے عرب پتی بھی عرب پتی کروڑ پتی لگ پتی تو گزارہ کر لے گا اس کے نیچے والے جو ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے مہنگائی بے پناہ زیادہ ہو چکی ہے اور یہ آپ کنٹرول اس طرح سے نہیں کر سکتے آپ نے چھوٹے لوگوں کو ٹیکس فری نیٹ لینا ہوگا جیسے ڈاکٹر بشارت نے بات کی میں خود اسٹریلیا میں رہا ہوں ہمیں یو این کی طرف سے تین سو ڈالر صرف یہ جو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ملتے تھے میں نے اس میں سے ایک سو ڈالر کا سامان خریدا اور پورے مشن کے دوران آخر میں میں اس کی تقسیم کر کے آیا جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں جس سے بندہ زندہ رہتا ہے وہ وہاں پہ سستی ہیں آج بھی دودھ اور شہد اسٹریلیا میں جرمنی میں پاکستان سے سستا ہے بجلی پاکستان سے سستی سری لنکا میں ہے پاکستان سے سستی ملائیشیا میں ہے اتنی مہنگی بجلی اور پاکستان وہ صوبہ ہے جس کے صرف صوبہ سرد میں کے پی کے میں آپ پچاس ہزار میگا وارڈ بجلی بنا سکتے ہیں پانی سے جس کے اوپر کوئی خرج ہی نہیں ہے چلی یہ تو تمام در چیز ہے نا حضرت صاحب جو کہ ہم باقی ممالک کے ساتھ کمپیرزن کریں بڑا مشکل ہے ان ممالک کے ساتھ کمپیرزن کرنا کیونکہ ہم تو ایسے انڈیکیٹرز نہیں لے پا رہے کہ ہم ان ممالک کی طرح ایکزامپل سیٹ کریں جی وقا سب دیکھیں ہرا کمپیر آپ کو امریکہ سے انگلینڈ سے آسٹریلیا سے نیوزیلینڈ سے کرنا جہاں پہ انہوں نے ڈیکیٹس تک پوری کی پوری دنیا کو غلام بنا کے ان کے نیچرل رسورسز کو ایکسپلوائٹ کر کے اپنی سوسائٹیز کو ڈیویلپ کیا ہے وہاں کی انڈیجنس لوگوں کو بلکل انسلیو کر کے رکھا ہے اب پاکستان میں یہ ہے کہ جہاں پہ بندہ کام کل میں بتاتا ہوں پی ٹی آئی کے ایک ایمین نے ایک غریب ایمین نے چاہی بیشتا تھا ایک منٹ میں ایک جمعہ میں کروں ایک ایمین نے چاہی بیشتا تھا گلزفر خان نے باجوڑ میں بم سے بیشتا تھا ہمارے پاس پیراڈائیم موسیقا صاحب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو اور اپنی حکومت کو درست کہنے کے لئے ہم تمام تر اور نظام کو یا حکومتوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو درست پروف کرنے کے لئے بہتر یہاں پر پروگرام میں دوسرے حصے کی دانیں بڑھتے ہیں اور یہاں پر جمعہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو اشتیال انگیزی اور جاریت ظلم اور زیادتی جو جاری ہے اور اب ہم نے دیکھا کہ بھارتی آرمی چیف جو نئے آرمی چیف لگے ان کی جانب سے ایک بیان سامنے نظر آیا ہے اور خاص طور پر لائن اف کنٹرول کی خلاف اجزی کے حوالے سے بھی انہیں کچھ بات چیت کی جس کو پاکستان نے مسترد کرتا آیا ہے اور یہاں پر انہوں نے دہشتگردی کے حوالے سے بھی بات کی کہ پاکستان دہشتگردوں کی مالی معابنت کرتا ہے اور پاکستان اس سے گریز کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات کچھ ہمارے سامنے نظر آئے ہیں جس کو ہم نے مسترد کیا ہے یہاں پر سوال ہے بیدا ہوتا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جو کشمیر کا مسئلہ ہے کہ آپ پاکستان کو بھارت کے ساتھ کوئی آمن کا پیغان دینا چاہے کیونکہ خطے میں آمن اور سلامتی برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر ہم بنگلہ دیش کی بات کرنے خطے میں نہ کہ صرف باقی پاکستان بلکہ دیگر اور مالک بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کی جانب سے بھی ایک کلومیٹر کے فاصل تک انہوں نے جو بھارتی ان کے ساتھ لائن اف کنٹرول ہے اس سے ایک کلومیٹر فاصلے پہ انہوں نے مواسطاتی نظام انٹینس سرویسز کو بند کر دیا ہے بند کر کے رکھا ہوا ہے یہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں یہ دکھا دے رہے کہ خطے کی امن اور سلامتی کی جو صورتحال ہے وہ خراب سے خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے ڈاکٹر بشارت صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آوں گی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کس طرح کا پیغام دینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ خطے کی صورتحال بھی دیکھنا کیا ہمارے لیے وہ بھی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے یا صرف ہم اپنے آپ کو یا ہم کشمیر کو دیکھیں دیکھیں خطے کی صورتحال باقی جو ہے اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں صرف خطرہ اس وقت جو ہے رسس کا جو وزیعظم ہے رسس کی جو حکرومت ہے ہندوطوا کے کونسپٹ کو جو نافذ کر رہی ہے وزیعظم سے ہمیں خطرہ ہے جس کو رسس نے ٹرین کیا ہے اور جیسے کہ ہمارے وزیعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس آدمی کو اس سے ہمیں کسی بھلائی کی کوئی توقع نہیں ہے آپ کتنا ہی امن کی بات کریں جو کہ آپ کرتے آ رہے ہیں پچھلے ستر سال سے لیکن اس کا جواب اس نے تین جنگوں کی صورت میں دیا ہے اور اب وہ چوتھی جنگ کے لیے بلکل تیار ہے جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا آپ کے کہ اس نے تین جگہ سے لو سی پر جو فینس تھی اس کو ریموف کیا ہے فینس کو اس وقت ریموف کیا جاتا ہے جبکہ اس کا جنگ کا پروگرام ہو اس کی جنگ کی پلاننگ ہو اور وہ ٹینکوں کے ذریعے اور اپنے دوسرے جو ہے مشینری کے ذریعے وہ لائن اف کنٹرول کو عبور کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہو دوسرے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس نے براہموز میزائلز جو کے سپر سانک اس کے کروز میزائلز ہیں وہ وہاں لگا دیئے ہیں اس نے دو سو چالیس جو سپائک میزائلز مانگے تھے اسرائیل سے اس میں دو سو دس اس کو مل گئے ہیں وہ اس نے سرد پہ لگا دیئے ہیں لائن اف کنٹرول پہ لگا دیئے ہیں اب اس کی پوری تیاری ہے پاکستان اخلاف جنگ کرنے کی اور ہماری فوج نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں لیکن یہ جو سپائک میزائلز ہیں یہ نہ صرف یہ کہ ٹینک بسٹرز ہیں بلکہ یہ جو ہے آپ کے جتنے بھی جو بنکرز ہیں ان کو بھی تباہ کر سکتے ہیں تو وہ اگریشن کے موڈ میں ہے وہ اگریشن اپنا بہیوریت دکھانا چاہتا ہے وہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اوپر لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسی چھوٹی ریاست نہیں ہے یہ کوئی فلسطین کی ریاست نہیں ہے جس کو کہ جس طرح اسرائیل اس پر بری طرح حملے کرتا ہے وہاں سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا پاکستان بھی اس طرح چھوٹ کر کے بیٹھا رہے گا اگر پاکستان میں ایک انچ بھی اس کی فوج موف کرتی ہے تو ہماری فوج کی طرف سے اس کو مو توڑ جواب دیا جائے گا لیکن یہ ہے کہ جس طرح نظر آتا ہے کہ وہ اس کے لئے تیار ہے اور اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے شرارت کرنی ہے ہمیں اس کے لئے تیار رہنا چاہیے جہاں تک امن کی آپ نے بات کی کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں صرف وقت ضائع ہونا ہے ہمیں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے اور جنگ کے لئے تیار رہنا چاہیے آپ جنگ کریں یا نہ کریں آپ کے اوپر اس نے حملہ کرنا ہے تو آپ کو جواب میں اپنے ڈیفنس کے لئے تیار رہنا چاہیے ٹھیک ہے اپنے ڈیفنس کے لئے تیار رہنا چاہیے یہاں پر اگر ہم بات کریں ڈیفینس کے لئے جنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے لیکن یہاں پر اگر ہم اوورال بات کریں کہ خطے میں دیگر اور جمعہ موالک ہیں وہ بھی اس صورتحال سے کافیت تک متاثر ہو رہے ہیں اب یہاں پر یہ سوال بھی کہ عالمی برادری انٹروین کرے گی یا نہیں کرے گی لیکن یہاں پر بہت ضروری یہ چیز ہے کہ پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے وقاسہ پاکستان کو کون سی پالیسی کون سی سٹریٹیجری اپنانی چاہیے پھر انڈسٹینڈ کریں کہ انڈیا کی فوج ایک روگارمی ہے جس کا اپنے ہر حمسائے پہ اس نے حملہ کیا ہے مثال نیپال کے لوگوں کو وہاں پہ ویزا ایمپوز کرنے کی انڈیا پہ اجازت نہیں ہے اگر آپ ویزا ایمپوز کریں گے تو وہاں پہ حملہ کر دے گا بھوٹان کو انڈیا کے علاوہ کسی اور ملک سے ہتھیار خریدنے کی اجازت نہیں ہے مالدیوز پہ انڈیا نے دو دفعہ اپنی فوج بھیجی ہے ان کے انٹرنل پولٹیکل پروسس میں انوال ہونے کے لیے سری لنکا کی ایک آرگنائزیشن تامل ٹائگرز نے انڈیا کے وزیر آزم کو آکے قتل کیا تھا اس پہ حملہ کر کے پریڈ کے درمیان مارا گیا تھا پاکستان کو تو وہ مانتا نہیں ہے میان مار کے ساتھ ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں چائنہ کے ساتھ ان کا بارڈر ہی کوئی نہیں ہے ان کا ڈسپیوٹ ہے ان سے جنگ لڑ چکا ہے انڈیا آمی is a rogue آمی which does not understand logic, reasonings, sound, diplomacy ان کا ایک ہے کہ arrogance of power ہے, totalitarianism ہے کہ ہم force super power ہے اس کے مقابلے میں پاکستان, پاکستان is the cornerstone of stability افغانستان میں کسی نے آمن کرنا ہے تو وہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی عوام پاکستان کی قوم کو اپنے اعتماد میں لے گا تب ہوگا آپ یہ جو دہشت گردی کی بات انڈیا آرمی چیف نے کہیے انڈیا آرمی چیف کا کہا ہے کشمیری لوگ who ایک تروریسٹ نہیں جارج واشنٹن ڈیسی کے نام ڈیسی رکھا تھا امریکہ کا خیل کردی انڈیا اللہς کے اینڈیاں تیشت گرد جو وہ انڈیاں سے مقابل شاید اور ایک نیش دروریسٹ اور ایک ایک ہروں جارج واشنٹن ڈیاڈی جارللی جارج واشنٹنان جارج واشنٹن ایش بھائی ایمریکا انڈیاں کے برادہ انگلیش قوم اور انگلیش قرآن کو دہشتگرد کہتے تھے اور وائٹ ہاؤس کو انہوں نے آگ لگائی تھی تو یہ ان کے کہنے سے نہیں ہوتا، حقائق یہ ہے کہ کشمیر کے لوگ سلائٹ اوف سلپ دیٹرمنیشن کے لئے 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 ہیں اب لاس چیز اس پر کہتے ہیں کہ انڈین فوج کیا کرے گی فالس فلاغ آپریشن کے لئے امران خان صاحب نے پری آرڈین کر کے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ لائن آف کنٹرول پر شرارت کریں گے لیکن ان کا مقابلہ کسی بنانا آرمی سے نہیں ہے یہ سیریا اور اور ایجپٹ نہیں ہے یہاں پر ایک رفیشنل آرمی ہے اور میرے اور انڈیا کے درمیان ہماری فوج اور ان کی فوج کے درمیان ماد پنومن ہے موچولی اشورڈ ڈسٹرکشن ام میڈی ، یہ آپ پاکستان اور انڈیا آرمی کے درمیان موجود ہے ان کے پاس پائک مزائلوں، برہموس مزائلوں، آئرن ڈوم سسٹم اس 400 کaremf لے لیں سکوئی سوی ایمکیز سکوئی سکوئی اسکوئی ایمکیز سکوئی سکوئی ایمکیز سکوئی ریفل لیکن ان کے پاس ایک چیز سمجھانی چاہیے ہیں کہ ایٹم بام نے ڈیکوریشنل پیسیز نہیں بنایا ہے ہم تو دوبیں گے سنم تم کو دوبیں گے جانتا ہم ان سے آمن کی بات ہو سکتی ہے میرا زالت فوج میں تھا میں فوج میں نے فوج میں کیا ہے ایک چیز جیرہ یاد رکھیں گے پانی پت کے میدان میں چھٹی دفعہ امین سے کھلے میدان میں لیکھا ڈالنا ہے اس کے بعد برے سگیر کا ہوگا غزوہ ہند ہو کے رہے گا امن کی زمان ہندو بنیاں سمجھتا نہیں ہے اس کو مار پڑے گی تب سیدھا ہوگا لیکن اب بات کریں ان کی عوام تو یہ نہیں چاہتی کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے اور صرف جو ان کی حکومت ہے کیونکہ اب مودی سرکار کی حکومت ہے تو وہ یہ بیانات اور یہ صورتحال کرنے کو تیار ہیں یا کرنا چاہتے ہیں بہرحال جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی فالس فلاگ آپریشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا فوزی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھارت کی جانب سے ویسے کوئی رد عمل ہم دیکھیں گے جنگ کا جہاں تک تعلق ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ کسی طرح بھی آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہے یقیناً لائن اف کنٹرول پہ بھی کچھ اپسٹ ہے بہت زی جگہ پہ پچھلے کئی دنوں سے ایسی صورتحال ہیں لیکن اگر آپ اس کو کہیں کوئی فل فلیٹ جنگ تو میں نہیں سمجھتی یہ دونوں بہت بڑی طاقتیں ہیں پاکستان یقیناً نہ تو نیپال ہے نہ ہی سری لنکا ہے کہ آپ نے وہاں میانمر میں جو کچھ کیایا سارا ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو علیدہ طرح دیل کرنا پڑے گا ایک دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں جو ہے ایک تو پروفیشنل آرمی بھی موجود ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پورا سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایکسرسائزز بھی ہوتی رہتی ہیں وہ بالکل جو ہے الیٹ بھی ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی طرح کہیں کہ آرمی جو ہے وہ شاید اپنی اس کوتائی میں آ جائے گی کسی طرح ممکن نہیں ہے ہمارے بارڈرز کی صورتحال بھی اسی طرح بہت زیادہ مضبوط ہے ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس سائٹ جو اگر ان کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت طاقت کا کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہاں بھی کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں ہم بھی اپنے مکمل طور پر پرپیئرڈ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا اپنے آپ کو ہمیشہ سے تھانے دار سمجھ رہا ہے علاقے کا علاقے کا تھانے دار سمجھنا اور بات ہے اور تھانے دار ہونا الگ بات ہے اس وقت جو جنگ ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے دو جگہ ایک تو آپ کے اپنے شہروں میں دکھائی دیتی ہے آپ کے اس وقت شہروں میں وہاں انڈیا میں یہ دیکھتے ہیں انتہائی اپسٹ ہے آپ کی بہت زیادہ سٹیٹس جو ہیں اس وقت سڑکوں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں اور جو وہاں جس طرح کی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ کسی طرح بھی جنگ کے لیے ان کی پرپریشن میں نہیں سمجھتی کہ وہ کر سکتے ہیں دوسری یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے جو اپنی ایک کوشش کر رہا ہے اپنی اقتصادی ترقی کے حوالے سے اب وہ کوشش کے بارے میں تو ہم بعد میں علیدہ ٹوپک پر بات کریں گے لیکن پاکستان کے حوالے سے میری ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو ہوا نہیں بنانا ہمیں خود کو مضبوط ہونا ہے چائنا کی ہم بات کرتے ہیں چائنا کے کلیشیز ہوئے اس کے جاپان کے ساتھ بھی کلیشیز تھے سوویٹ یونین اور بھی کلیشیز تھے لیکن اس نے کیا کیا اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ باقی سب لوگ خاموش ہو گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے لیکن یہ ہے دیکھیں ہماری نیوی بھی بہت ہماری کیئر فورس بھی درست ہے کہ ہماری فورس بھی ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں لیکن یہاں پر سواڑی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس کا افیکٹ ہماری معیشہ نہیں پڑتا ہے پھر ان تمام صورتحال میں پڑتا ہے کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھارت کے ساتھ کوئی بات ہوگی تو یہاں پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہوگی نیور کبھی بھی نہیں ہوگی تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ ہوں دیکھیں برکل آپ کے بعد درست اس کا جو افضل خان صاحب سے لیتے ہیں بھارت کے اندر پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے تو باقی اس کا افیکٹ بھارت پہ نہیں پڑے گا کیونکہ بھارت کے اقدام پر پوری قوم ایک جائتی کی طرح کامدن ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر سوال درہ مختلف ہے کیونکہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی انسٹیبیلٹی کی لیکن کئی نہ کئی اس کا افیکٹ اثر انداز چیزیں ضرور ہوتی ہیں حضل خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اثر انداز کئی نہ کئی ہوتے کیونکہ ہم اپنے انٹرنل مسائل میں پھز جاتے ہیں نہ تو میڈیا پر کوریج دے پاتے ہیں نہ کوئی اور صورتحال کر پاتے ہیں انٹرنل اپنے مسئلوں میں اتنے پھز جاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیت بھی اس ورح سے کئی نہ کئی پیچھے چلا گیا تھا حیرہ آپ نے ایک بات ابھی کی تھی بنیادی طور پر کہ ہندوستان کے عوام تو جنگ نہیں چاہتے اب دیکھو بالکل سمپل بات ہے کہ جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو فوج لڑتی ہے لیکن عوام کے سپورٹ سے لڑتی ہے اب ہندوستان میں اس وقت عوام برسر پیکار ہے اس پاگل مودی سے جس نے وہاں کے وہاں کے تمام صوبوں میں ان کا یو پی جو ایک صوبہ ہے وہ پاکستان کے برابر ہے بات یہ کہ وہ تمام جگہوں پہ اس نے خود ہی آگ لگا دی ہے اور آگ کو بھچانے کے لیے ایک پاگل آدمی یہ کر سکتا ہے کہ وہ ان سب کی ہمدردی لینے کے لیے اور توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ڈائیورشن کے لیے حملہ کرے اور اس قسم کی حرکت کرے تو اس حرکت کو یہ پاگل کی حرکت ہے اور آپ یقین مانے پاگل صرف ڈنڈے سے ڈرتا ہے اس قسم کی سیچویشن میں پاکستان کو اعلان جنگ اور پاکستان کہہ چکا ہے پاکستان کے وزیراعظم نے چیف آف آرمی صرف کو کہا ہے کہ اگر کہیں سے وہ ایسے میس ایڈونٹر کرتے ہیں تو آپ نے ان کو کہیں پہ نہیں چھوڑنا اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ عوام فوزیہ نے بنیادی بات کی پاکستان میں سوائے میر جعفروں کے اور میر صادقوں کے جو غدار ہیں جو را کے ایجنٹ ہیں سیاہ یہ کے ایجنٹ ہیں اس کے علاوہ آپ کی تمام لوگ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ بھی جو اس وقت حالت جنگ میں ہے اس وقت پاکستان میں جو افغان وار ٹرین ایک منٹیلٹی ہے وہ لوگ جنہوں نے روس کو یو ایس ایس آر کو سوپر پاور اور امریکہ کو شکست دے دی ہے وہ لوگ فارغ ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہماری فوج کو تو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ صرف بارڈر کھول دیں کہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے کشمیری ریزیسٹنس کو اور کشمیر کے ریزیسٹنس تو ہے یو این کے قراردادوں کے مطابق ایک ویلیڈ ریزیسٹنس ہے اس ریزیسٹنس کو سپورٹ کرنا پاکستان کے لیے اخلاقی طور پر نہیں عملی طور پر کرنا چاہیے اور وہ اتنے ڈیپلیٹ ہو جائیں گے کہ وہ جیسے پہلے انیس سو اٹھالیس میں کہہ رہے ہیں کہ امر کا پیغام جو ہے اب کام نہیں گئے جب آپ کے اوپر جنگ جب آپ کے اوپر کوئی بندہ جنگ امپوز کرنا چاہتا ہے جیسے مودی ہے تو اس کے لیے اس کو فوجی زبان میں کہتے ہیں میں نے خود جنگ لڑی ہے کہ اور ایک فکرہ مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن ہندو اور لیکن پاکستان کے عوام امن چاہتا ہے اور پاکستان کو کچھ طرح کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر اپنے پروگرام کی تیسی سوال کی جانب بڑھتے ہیں اپوزشن کی جانب سے مختلف طرح کے اضابات آتے ہیں موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب نیازی گٹ جوڑ ہے یہ بری مورنگ زیف صاحبہ نے کہا رانہ صلی اللہ علیہ نے یہ کہا کہ حکومت استعمال کر رہی ہے ان سیاسی اداروں کو استعمال کر رہی ہے برحال جو بھی ہے حکومت انتقامی کاروائی کر رہی ہے اب کیا سیاسی ادارے یہاں پر ہم قومی اداروں کی بات کرتے ہیں قومی اداروں کا جب الفیاض استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیا واقعی وہ خود مختار ہیں یا نہیں ہیں سیاسی انتقام واقع لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے ڈاکٹر بشارت صاحب آپ کو لگتا ہے نیب کو بھی کئی استعمال کیا جاتا ہے اضامات تراشی کی جاتی ہے پھر اے این ایف کے کردار پر بھی اضام تراشی کی جاتی ہے اپوزشن کی جانب سے دیکھئے نیب کو تو بلکل استعمال کیا جاتا رہا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے جب سے یہ ادارہ بنا تھا اس کو پہلے اعتصاب بیورو کہتے تھے اس وقت اس کو جو ہے اپوزشن کو سپیشلی اس وقت جو ان کی اپوزشن تھی پیپلز پارٹی کی اس کے خلاف یہ بنایا گیا تھا اور ان کو بہت بری طرح سے جکڑ دیا گیا تھا مختلف مقدمات میں جھوٹے مقدمات میں جو کہ بعد میں پھر اسی ادارہ صاحب بیورو کے چیئرمن کو ان کے قدموں پہ کرنا پڑا تھا سکداری صاحب کے کہا تھا انہوں نے کہ میں نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے تھے اور مجھے معاف کر دیا جائے تو اس کو تو انہوں نے بنایا ہی پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے تھا پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آتا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پھر کس طریقے سے پھر انا رو ہوا اور پھر ان دونوں کی حکومتیں آتی ہیں تو اس میں انہوں نے پھر وہی کیا یہی کیا گیا کہ ایسا چیئرمن لگا دیا گیا جس کو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ابزرویشن آئی کہ نیب مر چکا ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کسی قسم میں کوئی کام نہیں کروں گا تو بالکل مر چکا تھا یہ ادارہ اب یہ ہے کہ اس حکومت نے کم سے کم یہ تو کیا ہے نا کہ اس میں انٹریفیرنس نہیں کی اور یہ جو نیب کے چیئرمن لگائے ہیں یہ انہی حکومتوں کے لگائے ہوئے انہوں نے یہاں تک کیا کہ ایسا قانون بنا دیا کہ جو نیب کے چیئرمن لگیں گے وہ بھی اپوزیشن اور حکومت کی پارٹی جو ہے ان کے جو سربراہان ہیں وہ اپنے کنسیسن سے لگائیں گے اپنی مرضی سے لگائیں گے اور انہوں نے کیا ان کو لگایا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس طرح یہ نہیں پھر کیا اپوزیشن پھر چور مچائے شور کی سٹارٹیجی پر چل رہی ہے بلکل یہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں کہ جو نیب نیازی گٹ جوڑ جبکہ نیب کے چیئرمن ان کے لگائے ہوئے ہیں نیب کے جتنا سٹاف ہے وہ ان کا لگایا ہوا ہے ان کی حکومت میں لگایا ہوا ہے اس حکومت نے تو ایک پڑاسی تک نہیں لگایا نیب میں پھر کس طریقے سے یہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ اس حکومت نے اپنے لوگ وہاں پہ لگا کر ان کو استعمال کریں ہاں آج اب آپ نے بات کی ہے جو رانہ سناولہ صاحب کی تو دیکھیں اگر ان کے خلاف اب میں نہیں جانتا ایک کیس کتنا سچا تھا یا جھوٹا تھا جو کہ این ایف نے ان کے خلاف بنایا یہ دو چیز پر عدالت میں سامنے آئے گی لیکن عدالت نے کچھ باتیں ایسے کی ہیں جس پر کہ سوچنے پر سب لوگ مجبور ہیں کہ اس مقدمے میں جو دوسرے لوگ پکڑے ہوئے تھے ان کو جب زمانت ملی تو اس کے خلاف کیوں نہیں گئے آئی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ایک ایک میں اپنی بات ختم کروں اب جو کیس دیکھیں ان کے خلاف یہ کہتے رہے کہ ان کے اتنے اساسے ہیں کہاں سے پڑھ گئے اب اساسوں کے خلاف اساسوں کے خلاف جو یہ گئے ہیں اب صحیح میں صحیح دیریکشن میں گئے ہیں اب جسے کہ بشارت صاحب نے کہا کہ صحیح بھی ہے کیس نئی بھی ہے رانہ سناؤلہ کی کیس کے بارے سے بات کی اچھا کیس صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا وقاہ صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کروائی تو پوری طریقے سے ہوتی نہیں ہے پہلے ہی بیل مل جاتی ہے ایسا کچھ ہوتا ہے رانہ سناؤلہ کی کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کیس رانہ سناؤلہ کی بات کر رہی ہیں آپ حرا اللہ کی ولی مجھے ایک چیز بتاؤ یہ وہی رانہ سناؤلہ تھا جب پیپلز پارٹی میں تھا اس نے کہا تھا مریم اپنی بیٹی سنبھال نہیں سکتا ہے تو یہ ملک کیا سنبھالے گا آج پی ایم ایل این میں ہے اس نے سفدر کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے میں اس نے ایسا وزیر ازم ہوتا ہے اس نے اس کے لیے اس نے کہا ہے رانہ سناؤلہ کی خیلقی بیٹی کی آپ اس نے آپ کے لیے ایسا بیشارت صاحب افضل صاحب مجھے ایسا بیشارت صاحب اوزیر پانی و بجلی عبد شیر علی نواز شریف اس نے 16 قتل کی اس نے رانہ سناؤلہ کی خواهر اس کے لیے ایسا برخدار ایسا اور جب آپ کی خواهر جوزی ہے وہ اس کو عبت شیر علی وفاقی وزیر تھا جیے اس نے 18 درمی کیا ہے وہ کیا کہا ہے ہمارے ہاں چور مچائش ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ماملی نہیں ایک منٹ کے لئے بتائیں جیسے ابھی انہوں نے بات کیا اس کو دو اور دو چار کرتے ہیں نیب بنائی کس نے امران خان، ایس آئی، ایم آئی، کسی اور آئی بی نے نیب کا چیئرمن جاوید صاحب کو کس نے لگایا میں نے لگایا یا بشارت صاحب نے لگایا نیب کے پروسیکیوٹر، پریک کا یہاں تک کہ پین بھی جو لگایا اس کا بجٹ جو سنکشن کیا وہ کس نے کیا خوشید شاہ اور نواز شریف نے ملکے کیا اب انہوں نے پکڑ لیا ہے شکنجے میں آگے میں کہتے ہیں چور میں یعنی آپ کو یہ لگ رہے کہ انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ایسی بیانات سامنے نظر آرہی ٹھیک ہے انتقامی کاروائی وہ ہوتی تھی جو سیف و رحمان کرتا تھا کہ صبح کو بندوں کو گرفتار کر کے ریسٹ آس میں لاتا تھا ان کے بیوی بچوں کو آگواہ کرتا تھا اور اس کے بعد جا کے کہتا تھا میانواز شریف کے ساتھ میں مو ورنہ اب اکان صاحب کی بات سے انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی ہے میں تو آپ کے پروگرام میں غالباً پہلے بھی یہ عرض کر چکی ہوں میں تو نیب کے وجود سے ہی انحراف کرتی ہوں میں اس کو نیب کو سمجھتی نہیں کہ یہ ادارہ ہونا چاہیے یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے اور جب یہ پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو یوسف ریضا گلانی پرائم میسٹر تھے ان سے میری ایک ملاقات ہوئی یہ وہاں جہاز میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا میں نے کہا یہ نیب جو ہے ایک ایسا بوجھ ہے تو آپ اس کو کیوں کانٹینیو کر رہے ہیں اس کو ختم کیوں نہیں کرتے خیر اسو یوسف ریضا گلانی کا یہ کہنا تھا کیونکہ ہمارے خلاف کیس ہیں اگر ہم نیب کو ختم کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ان کے خلاف کیس ہیں اس لئے ختم کیے تو ایک تو یہ انٹینشن یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز میں کچھ اس قسم کی بھی اس وقت دکھائی دی خیر نون نے اس وقت اس پر رہا برقرار رہا ابھی جو صورتحال ہے جو ابھی نئی اس میں ایک ظاہر ہے بہت بڑی اس میں تبدیلی والی بات آ چکی ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں نیب سے تو آپ نے ان کو ہٹا دیا بزنسمن کو ہٹا دیا جو آپ کے بروکریٹس ہیں ان کو ہٹا دیا اور سیاستدانوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ پچاس کروڑ سے کم والے آپ نے ختم کر دیا تو یہ ایک دیکھا جائے یہ ایک دیکھا جائے میں بتاؤں گا وہ پچاس کروڑ والا نہیں ہوا ہے چلی ہے اب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں اب نیب کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں صرف آپ نے سپیسیفک سیاستدانوں کے لئے رکھا ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نیب کے بعد فوزی زمین میں یہ بہت اہم چیز ہے انتقامی کاروائی کی بات کرتے ہیں مختلف اور طریقی کارستعمال لیے جا رہے ہیں انتقامی کاروائی بات یہ ہے کہ آپ اب نیب کے وجود کیا رہتا ہے آپ یہ ادارہ اس میں تھا کہ جو سرکاری نقصان پہنچائے آپ کا بیوروکریٹ جو ہے سب سے بڑا نقصان پہنچاتا ہے آپ نے اس کو اس سے نکال دیا تو آپ کیا بات کرتے ہیں پھر نیب کی کیا وجود رہ جاتا ہے اور اس میں انتقامی ہو تو یہ تو واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ سیاستدانوں کے بعد پوائنٹ اب کیا آگیا صرف ہم نیب کی بات نہ کریں این ایف نے جیسے کے کیس بنایا رانا صلاح اللہ کے اوپر منشیات کا افضل خان صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کے جو الزامات ہیں وہ درست ہیں اپوزیشن کے الزامات اس حد تک تو درست ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی لیڈر کتنا بڑا جرم کر لے اس کو ہتھکڑی نہیں لگتی اس کو اے سی ملتا ہے اس کو ٹی وی ملتا ہے جبکہ جو پیٹ پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں کو جن کو گولیاں ماری گئی ان میں سے ایک بندہ سلطان ہے جس کو برین ٹیومر ہے اس کی میں نے خود تصویر دیکھی ہے کہ اسبطال میں ہتھکڑیوں سمیت اولیٹا ہوا ہے بات یہ ہے کہ عمران خان سے ہمیں امید تھی ہم ان سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ کا کیسا انصاف ہے یہ کیسے دو پاکستان ہے کہ امیر کے لیے ایک پاکستان اور غریب کے لیے دوسرا پاکستان اور یہ لوگ تو وکٹم ہیں انہوں نے کون سا پولیس کے اوپر حملہ کیا پولیس کے کسی بندے کو خراش نہیں آئی ان لوگوں کے چودہ لوگ مرے اور سو زخمی ہوئے اور یہ پاکستان کا جسٹس سسٹم ہے اور اس میں یہ تبدیلی بیس فیصد ٹائم عمران خان کا گزر گیا ہے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی عمران خان کو بیوروکریسی اور میں آپ کو بتا دوں میں خود رہ چکا ہوں اس شعبے میں کوئی سیاسی لیڈر چوری نہیں کر سکتا جب تک بیوروکریٹ اس کے ساتھ ملا نہ ہو اور میں کہتا ہوں کہ تمام بیوروکریٹس کو دیکھیں کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ہم پہلے دن اپنے ایسس دیتے ہیں تو جب ریٹائر ہوتے ہیں تب ہمارے ایسس آپ ضرور دیکھیں اگر وہ سو گناہ بڑھ گئے ہیں تو آپ سب کو پکڑ لیں اور آپ کو کس نے روکا ہے نہ کسی کرپ کرپشن کے خلاف پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا چلیں اسی کے لئے عمران خان صاحب جو ہے وہ وقت کم ہے اسی کے لئے عمران صاحب میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ یہ جو آرڈنیس نے آیا ہے جس میں امیڈمنٹ کی گئی ہے نیب آرڈنیس میں اس میں کچھ تھوڑی سے یہاں غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کیونکہ یہ جب آرڈنیس پاس ہو گیا اس میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نیب کسی بھی کرپ بیروکریٹ کے یا کسی بھی کرپ پبلک آفیس پولڈر کے خلاف کروائی نہیں کرسکے گا وہ ضرور کرسکے گا صرف یہ نکالا گیا ہے کہ اگر کوئی مسیوز آو آتھارٹی کسی کے اوپر آ رہا ہے اس نے کسی جو ہے نا وہ نہیں ہونا تھی کوئی ڈیسیجن لیا ہے کسی بیروکریٹ نے اور اس سے اس کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا تو اس سے خلاف کروائی نہیں کی جا سکے گی صرف اتنا اس میں کہا گیا اور کوئی خاص ایسی کرپشن اگر اس نے کی ہے تو اس پر ضرور کروائی ہوگا ٹھیک ہے کرپشن کی ہے تو ضرور کروائی ہوگی یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں